اسلام علیکم ڈیر ویورز اور میرے دیر شہن لیٹرز اکیڈمی جیسا کہ کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی آئی اس اس بی کے حوالے سے آئی اس اس بی میں جو کنڈیڈیٹس ہمارے جا رہے ہیں یا جو ویورز میں سے آپ کی دوست ہیں یا آپ بزاتے خود ہیں آئی اس بی کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ بہت بڑا ایک مرحلہ ہے آئی اس اس بی کا وہ ہے آپ کا گروپ ڈسکشن کا کل ہم نے گروپ ڈسکشن کے بارے میں آپ کو ساری ٹکنیکس بتائی تھی اور جو ڈیفرنٹ ٹاپکس تھے انگلیش لینگویج کے وہاں پہ جو انگلیش دبان میں آپ نے ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اوپر وہاں پہ سپیچ کرنی ہے اور جو ڈسکشن کرنی ہے گروپ کے اندر ایک سپیسفک ٹاپک جو آپ کو جیٹیو صاحب دیتے ہیں اس کے اوپر آپ نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہیں اور وہ ساری ٹکنیکس ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ انگلیش کی سپیکنگ آپ نے کیسے رکھنی ہے اور کس طرح آپ نے دوسروں کے ساتھ آرگومنٹس بات کرنی ہے اور کیسے آپ کے کروینسنگ آرگومنٹس ہوتے ہیں تھوڑ سا ہم ریکپچریٹ کر لیتے ہیں انہی چیزوں کو سیم جو اس کے ٹیکنیکس ہیں جو رولز ہیں جو طریقہ کار ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں اردو زبان میں دیکھیں ایک تو آپ کے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہاں پہ گروپ کے اندر that should be very much attractive that must be very vigilant ٹھیک ہے نہ آپ لیتھرجک ہو کے بیٹھے ہیں نہ لیزی ہو کے بیٹھے ہیں نہ چیر کی اوپر آپ لیٹے ہیں نہ اس کے ساتھ اپنے پاؤں ٹچ کریں کہ آپ وہاں پہ کوئی شور شرابہ کر رہے ہیں تو آپ اس چیزوں سے آوائٹ کرنا ہے دوسری بات کہ آپ نے cross talk نہیں کرنی چونکہ آپ جو بندہ آپس میں بات چیت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک دوسرے کی باتوں کو غور سے سنیں اور آرگومنٹس کریں اور درمیان میں شور شرابہ کرنے کی آپ ضرور کسی کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی جگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے انتہائی polite منلز کے ساتھ اچھے اٹیکیٹس کا مزارہ کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ اپنے آرگومنٹس کرنے ہیں اور دوسری بات جو میں نے آپ کو بہت امپارٹنٹ بتائی تھی کہ آپ کے جتنی بھی آرگومنٹس ہیں وہ convincing ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے جو بات کرنے کا انداز ہے اور جو آپ ایک plea دے رہے ہیں وہاں پہ جو آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں وہ اتنا acceptable ہو اتنا وہ دوسروں کے لیے قابل قبول ہو کہ کوئی بندہ مطلب آپ کو آگے سے object نہ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کی ایک کمیابی کی علامت ہے اگر آپ کو کوئی فضول قسم کے آرگومنٹ کریں گے اور سرفیشل سی باتیں کریں گے تو ان کے کوئی value نہیں ہوگی نہ آپ کی جی ٹیو صاحب آپ سے convinced ہوں گے اور نہ ہی group members کو آپ اچھے طریقے سے convince کر پائیں گے اور نہ ہی آپ کا جو اپنا مافیو ضمیر ہے اپنا جو آپ کا ایک version ہے جو آپ کسی کو present کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ present بھی نہیں کر پائیں گے تو ڈیر شوڈنٹس ویورز کل ہم نے دیکھا تھا انگلیش کے certain topics میں نے آپ کو بتایا تھے اور باقیدہ سے آپ کو میں نے نوٹ کروایا تھے 15 16 topics تھے تاکہ آپ ان کو تیار کر لیں اچھے طریقے سے اور ان میں بار بار آئیس بی کے اندر discussions ہو رہی ہیں اور groups کے اندر کی یہی discussions ہوتی ہیں تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ کیا طلبہ کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں اس میں اگر آپ اس کے حق میں بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس کی favor میں بات کریں گے تو main point جی ہے کہ طلبہ کے اندر اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر حسلیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کے اندر leadership کی جو qualities ہیں یا اس کی جو تربیت ہے قیادت کی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو ذمہ داری نبھانے کی ایک صلاحیت ہے ہمارے طلبہ کے اندر وہ زیادہ طور پر پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو leadership دیتے ہیں تو ultimately اس کے اندر ایک confidence level بہت زیادہ build up ہوتا ہے اس confidence کی وجہ سے وہ لوگوں تک اپنا جو ایک mission ہے اپنا جو مقصد ہے اور اپنی جو تحریک ہے اس کو وہ بہت اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ اگر for example government کی کوئی غلط فیصلے انہوں لیے ہیں کوئی ایسے decision لیے ہیں یا اس ادارے نے کوئی ایسے decision لیے ہوتے ہیں جو کہ normal public کے لیے students کے لیے colleges کے لیے acceptable نہیں ہوتے تو ان کو بھی آپ اچھے طریقے سے highlight کر سکتے ہیں students جیسا کہ آہ ہم discuss کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ جو arguments آپ اس کی favor میں دینا چاہتے ہیں for example آپ کسی leadership کے اندر ہیں political leadership ہے students کی اس کے اندر آپ اپنا ایک role play کر رہے ہیں آپ کہیں اپنی تنظیم کے صدر ہیں یا آپ اپنی تنظیم کے secretary ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور عوضہ ہے یا آپ اس کے information secretary ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ بہت بڑے experience ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو address کر رہے ہوتے ہیں ان کے مسائل سن رہے ہوتے ہیں اپنے جو آپ کے brother students ہوتے ہیں ان کے جو affairs ہوتے ہیں ان کو آپ look after کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اپروپیٹ فورم تک آپ چیزیں highlight بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ different جو governments ہیں ان کے اگر کوئی غلط فیصلے ہیں تو آپ ان کو باقیدر سے تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور اپنی submissions بھی دیتے ہیں اور چیزوں کو highlight کرتے ہیں غلط اور صحیح کی ایک اچھے طریقے سے آپ تشریح کر کے آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں چونکہ آپ student کے leader ہیں تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک ایسا experience آپ کے پاس آجاتا ہے جس کی مدد سے آپ اپنی qualities کو مزید polish کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ ایک بڑی خداداد مملکت ہے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انام ہے ٹھیک ہے جی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں اس کی history کو اگر ہم check کریں ٹھیک ہے تو ہمارے جتنی بھی بزرگ گزرے ہیں ہمارے جتنی بھی جنہوں نے ہمارے پاکستان کو بنانے میں ایک رول پلے کیا ہے انہوں نے ہمیشہ ہی as a student انہوں نے politics کے اندر حصہ لیا تھا اگر ہم دیکھیں تو قیدیازم محمد علی جناب وہ بھی اپنے students کے اپنے school level پہ اپنے college level پہ وہ انہوں نے بھی باقیدیسی محمد میں حصہ لیا ڈاکٹر لامہ محمد اقبال ہیں سر سید احمد خان ہیں بہت بڑا نام ہے ہماری تاریخ کے اندر مولانا محمد علی جہور ہیں مولانا شاکت علی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جتنی بھی ہمارے بزرگ حضرے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کی ہے ان کے بھی students کی جو different organizations ہی ان میں باقیدیس سے ان کا اپنا ایک ایک نام تھا مقام تھا اور سودے پہ کام کر رہے تھے اور اس کی بدلت ان کو بہت زیادہ اعتماد ملا لوگوں کو convince کیا لوگوں کو بھارا اور ان کو اپنے حقوق لینے کے لیے انہوں نے باقیدیسی گائیڈ کیا فار ایکزمپل یہی topic ہے کہ اگر طلبہ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے تو اس لکھ پھر آپ کے کیا arguments ہوں گے ان arguments کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے فار ایکزمپل آپ against argument کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ the students should not take part in the politics تو اس میں کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پیسے کا زیاہ ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ time نکالنا پڑتا ہے آنے جانے کے اخراجات آپ کو ہر قسم کے functions arrange کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ refreshment کے اخراجات ہوں گے وہاں پہ اگر آپ rent کی اوپر different چیزیں لاتے ہیں market سے لاتے ہیں تو زیادہ ان کی اوپر آپ کی money involved ہوتی ہے اور اس رقم کی جو آپ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کا زیاہ ہو جاتا ہے جو آپ کا بڑا precious time ہے جو کہ آپ نے صرف studies کو دینا ہے اپنے career اور آپ نے اپنے future کو ایک time دینا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا اس politics کی نظر ہو جاتا ہے اور آپ اپنے ٹھیک طریقے سے studies نہیں کر پاتے ہیں اور جو بچگانہ leadership جو ہوتی ہے وہ اتنی mature نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اور کسی غلط راستے کے اوپر آپ گمزن ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو اصل منزل اور مقصد ہے وہ آپ سے بالکل دور ہو جاتا ہے سیاست کے چکر میں آ کر جو تعلیم جو تعلیم کا جو محل مقصد ہوتا ہے جو ڈاکٹرز اور انجینئر بندے بننا چاہتے ہیں جو students اپنا ایک آگے نام کمانا چاہتے ہیں تو ultimately وہ اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ والے جو دوسرے طلبہ ساتھ ہی ہیں وہ دن رات میند کرتے ہیں گھر میں ہوتے ہیں یا ہسٹل میں رہتے ہیں وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہیں اس طریقے سے وہ اپنی منزل مقصد منزل مقصود کو بھی وہ پا لیتے ہیں اور دوسری جو بات ہے سب سے جو آپ کو ہم نے یہ بتانا تھا اسی arguments کے اندر کہ طلبہ جو ہوتے ہیں سیاست کے چکر میں آ کے نا اپنے جو مین مقصد ہوتا ہے اس سے بلکل حرج جاتے ہیں ان کی studies کا بھی بہت حرج ہوتا ہے اور اپنے جو ان کے targets ہوتے ہیں یہ game of life ہوتا ہے ان کا اس سے وہ بلکل deprive ہو جاتے ہیں تو لہٰذا students جو ہے ان کو اس میں بلکل حصہ نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے جس طرح کہ ہم اپنے arguments میں یہ چیز بھی پیش کر سکتے ہیں for example ہم سیاست کے خلاف بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم اپنے جو historical personalities ہیں for example قید عظم رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا ملک تو آزاد ایک حاصل کر لی ہے ٹھیک ہے لیکن جب طلباء اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیں گے ٹھیک ہے فضول کاموں میں لگے ہوں گے تو وہ اپنا مقصد نہیں حاصل کر پائیں گے تو بار بار انہوں نے یہ تلقیم کیے طلباء و طالبات کو جہاں کہیں بھی کالج اور یونیورسٹیز گندر ہو گئے جہاں جہاں انہوں نے خطابات کیے نوجوانوں سے خطابات کیے اور student سے انہوں نے جب properly address کیا تو پھر انہوں نے یہ ہی ہمیشہ کہا کہ آپ لوگ اپنے studies کا خیال رکھیں اپنی تعلیم کی اوپر توجہ دیں آپ جتنی اپنی تعلیم کی اوپر توجہ دیں گے اس طریقے سے آپ اپنی منزل میں کامیاب اور کامران ہوتی جائیں گے تو یہ تھے کچھ arguments کچھ ہم نے اس topic کی favor میں آپ کو بتائے اور کچھ اس topic کے against بتائے فار ایک زمپل ایک اور topic آپ کے سامنے ہم discuss کر لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو ایک اندر کہ مسلمانوں کے آپس میں متحد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں جی کون کون سی وہ وجوہات ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے پوری امت مسلمہ دنیا کے پورے جو مسلمان ہیں وہ ایک platform کی اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مین وجہ ہے وہ ہمارے ذاتی اغراض اور مقاصد ہیں کہ ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کو اولیت دیتے ہیں اس لیے ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کے بجائے ہم اپنی جو ذاتی شہرت ہے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ بڑے اس کو زیادہ پرائیٹی بلے اور ہمارا نام وہ معاشرے کے اندر ٹھیک ہے جی اور بجائے ہم اپنے ملک کو قوم کی خدمت کے اور مذہب کی خدمت کے ہم اپنی ایک سلف پاپولیریٹی کی چکر میں لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو مسلمان کمیونٹی ہے پورے ایک عالم انسلام لیول پہ پوری دنیا کے انٹرنیشن لیول پہ وہ اسی آپس میں متحد نہیں پا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی جو کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں جو قرآن پاک کے پیغامات ہیں اللہ پاک کی پاک کلام کے اندر جو بھی ہمارے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے جو جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں جو انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز اللہ علمائیٹی نے ہمیں بتائی ہیں ہم ان سے روح گردانی کر رہے ہیں ہم ان سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور ہم ان کو بلکل بھی نوز بللہ منزال خاطرے میں نہیں لاتے اور اس وجہ سے ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے اندر جو اتحاد ہے اور جو اتفاق ہے وہ برائے نام رہ گیا ہے اور اس لیے ہر ایک جگہ کے اوپر ہماری سبکی ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لسانی اختلافات ہیں ٹھیک ہے جو زبان کی اوپر ریشیل ڈیفرنسز ہیں ان کو بہت زیادہ ہم آئی لائٹ کرتے ہیں ان کو ہوا دیتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ بھی ریزن ہے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کی اوپر اکٹھے نہیں مور ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سیل پسندی کی جو عادت ہے جس سے قربانی کے لیے قدم اٹھانے کے لیے ہمارے اندر جو جرت ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے ہم بالکل آرام پرست ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری لائف بہت ایزی ہو گئی ہے ہماری جو زندگی مجاہدانہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا امشکار ہیں اور زیادہ سولیات ہونے کی وجہ سے اور ذرائع آمدن کی فراوانی کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں ٹھیک ہے جی اور تیل کی دولت نے ان کی زندگیوں کو آسان کر دی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی وہ بہت زیادہ آسانی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بھی جو ان کی سہل پسندی ہے اور جو بلکل ایک لگجوریس لائف ہے اس لائف کی وجہ سے وہ لوگ اپنے مذہب کی اوپر توجہ نہیں دے رہے اور ریٹی میٹری جو مسلمان ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کی اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایک اور وجہ کہ ہم اپنے اصلاف کے جو اچھے کام ہیں اور اپنے اصلاف کے جو کارنامے ہیں ان کو ہم بھلا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپس میں مل جل رہنی کی بجائے ہم نے اختلافات کو ہوا دی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو اصل مقاصد ہیں ان سے ہم نے بالکل ادب دلچسپی کا مظہرہ کی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں اور ہمارے جو اصلاف کا جو ایک رول مارڈل تھا ہمارے لیے جو ایک ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نقش قدم کی اوپر ہم نے چلنا تھا اور ان پہ ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی تھی اپنی ڈیلی لائف کو ہم نے اس کے مطابق ماؤلڈ کرنا تھا اور ہم ان چیزوں سے معروم ہو گئے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق کے ساتھ یا اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو معاشرے کے اندر غیر اسلامی رسمیں ہیں ٹھیک ہے جی یا مغربی رسم و رواجات ہیں یا اندوانہ رسمیں ہیں ان کو ہم نے زیادہ اڈاپٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کی ہم اندہ دھن تقلید کر رہے ہیں اس اندہ دھن تقلید کرنے کی وجہ سے ان کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے مذہب سے دور ہوتے گئے ہیں اور اس طرح الٹیمیٹلی جو اس کے ایک پلیٹ فارم تھا مسلم کمیونٹی کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کا اتفاق سے رہنے کا اور متحد ہو کر رہنے کا وہ پلیٹ فارم ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے تو ڈیس ٹوڈنٹس یہ کچھ ارگومنٹس سے دو ٹاپکس کی اوپر میں نے آپ کو آج بتائے ہیں آپ نے بلکل اپنے گروپ میمبرز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے اور جو بات آپ کی لاؤڈ وائس لاؤڈ ہونی چاہیے اور بلکل دینی آواز میں بھی نہ بولیں کہ اگلے بندے کو سنائی نہ دیں اور اتنا اونچہ بھی آپ نہ بولیں کہ آپ کی پچ بہت زیادہ ہائٹ میں ہو اور وہ پورے کمرے میں جا کے گونجے اور جس طرح آپ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں آپ نے ان باتوں سے بھی ہوائٹ کرنا ہے بڑا ہی آپ نے ایک سوبر انداز میں اور ایک ڈیسنٹ انداز میں آپ نے اپنا جو متمع نظر ہے اپنا جو نکتہ نظر ہے اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایک اور ٹاپک ہے زندگی میں زیادہ ضروری چیز آپ کی قسمت ہے یا محنت ہے ہم دیکھتے ہیں جی کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ چیز ضروری کیا ہے قسمت جو ضروری چیز ہے کیوں ہوگی فار اگزمپل ہم قسمت کے بارے میں ایک ارگومنٹس ہم اس کی فیبر میں یہ دینا چاہتے ہیں تو وہ کونسے ارگومنٹس ہوں گے وہ ذرا سن لیجیے دیکھ لیجیے ون بائی ون کو دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ سارے پوائنٹس اور یہ جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں آپ کے لیے ہیلپ فل آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے کہ میں یہ کروں گا لیکن اللہ پاک نے ایک آلڈی اس کے لیے پلین بنا لیا ہوتا ہے اور اس کا پلین بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نیک مقصد کے لیے کوشش کرتا ہے آلٹی میٹلی اللہ پاک کی طرف سے بھی مدد جوتی ہے اس کی شامل حال ہوتی ہے اور جب وہ سوچتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو حمد بھی دے دیتا ہے اچھے کام کے لیے سوچے گا تو اللہ پاک اس کو حمد بھی دے دے گا اور اس حمد کی بدلت وہ اپنے کام کو کر لے گا دوسرا اس میں آپ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ قسمت ایک اہم کردار انسان کی جو زندگی اس میں ادا کر دی ہے بعض اوقات انسان صرف قسمت ہی کی وجہ سے اپنا کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بعض آدمی بڑی اپنی انویسمنٹ کر کے بڑی تیاریاں کر کے ہر لحاظ سے لیکن انفرچنیٹلی ایٹ دی نک آف ٹائم ان کے ساتھ ایسا کوئی مسحب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چونکہ وہ چیز ان کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے قسمت میں نہیں ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں نا آپ نے زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں پاکستان آرمی ایئر فوس سے نیوی کا کمیشن افسر بنو گا اس کے لیے آپ نے سالہ سال منت کی بہت زارے لوگوں سے آپ ملے انٹرویوز کیے آپ نے تیاریاں کی پڑھتے رہے بکس پر چیز کی اپنے سینئر سے گائیڈنس لیتے رہے اپنے ٹیچرز اور انسٹرکٹر سے پڑھتے رہے اپنے جو سینئر آپ کے آرمی افسرز ہیں ایئر فوس سے نیوی کے آپ کے ریلیٹیو ہیں فیملی میں ان سے آپ بار بار ملتے رہے ان سے آپ گائیڈ لائنگ دیتے رہے ٹھیک ہے جی اپنے ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں ہر کسی سے آپ چیزیں سیکھتے رہے لیکن کیا ہوا جب آپ انیشل ٹیسٹ پاس کر کے چلے گئے انٹرویو آپ کا پاس ہو گیا آئی سس بی میں آپ پیر ہوئی جب ایک ہفتے بعد آپ کا رزلٹ آگا تو آپ ناٹر کوئنٹ ہوگا آپ بڑے ڈس ہٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ آئے کہ آپ کہیں گے یار دیکھو میں نے تو اتنی کوشش کی اتنی منتگی ہیں لیکن یہ چیز میرے نصیب میں نہیں تھی میرے قسمت میں نہیں تھی تو الٹیمیٹی ہوتا یہی بھی ہے کہ جسے اللہ چاہتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں یہ بھی کہتے ہیں کہ کہ انسان جتنی کوشش کرے میں اسی کی مطابق ہی اس کو اس کا عجر دیتا ہوں اور اس کا ریوارڈ دیتا ہوں تو یہ انسان کا جو اپنا حمد ہے جو اس کے اپنی کوشش ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب تک کہ آپ اپنی حمد اور کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے اور فکر فردہ کرنے سے آپ کو منزل کبھی بھی نہیں ملے گی اس کیلئے آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کرما ہوگا جب تن مند دھن کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور اس میں آپ کی قسمت بھی آپ کا قسمت ہمیشہ بادروں کا ساتھ دیتی ہے جو بزدل دبق کے گھروں میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بہر نہیں نکلتے تو قسمت ان کا بھی ساتھ نہیں دیتی ہے اور قسمت آپ کا ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ آپ فرنٹ لائن فائٹر بنو آپ فرنٹ لائن پہ آؤ ٹھیک ہے فرنٹ لائن فائٹر بنے گے تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے بزدلوں اور بادروں کا قسمت بھی صاف نہیں دیتی ہے جہاں دکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان کا ایک اختیار ہے انسان کا اختیار یہ ہے کہ وہ محنت کر سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے بیسٹ ایفٹس کر سکتا ہے بیسٹ پرفارمس پر پلئی کر سکتا ہے پھر الٹی میٹی جو اس کا ریزلٹ آنا ہے یا اس کا جو نتیجہ آنا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے میرے پیارے رب کی طرف سے آنا ہے اس کے نصیب میں لکھا ہے تو اس نے ضرور ہو جانا ہے اگر اس کے نصیب میں یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں تو وہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں بن سکتی دیکھیں جی دوسری بات یہ ہے کہ شہزادہ جو ہے اپنی محنت کی وجہ سے شہزادہ نہیں بن جاتا کوئی کینگ ہے کوئی ایمپرار ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی محنت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ اس کی قسمت یاوری کرے ٹھیک ہے اور اس کی اپنے نصیب میں یہ چیزیں ہوتی ہوں تو تب جا کے وہ بنتا ہے دیکھیں جیسے ہمارے ملک کے صدر ہیں دنیا کے مختلف صدور ہیں وزیراعظم ہیں بڑے بڑے عدوں کے اوپر چیف بیٹھے ہیں جو بھی بیٹھے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھیں ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی قسمت کی بات ہے نو ڈاؤٹ پہلے انہوں نے محنت کی ہے محنت کرنے کے بعد اس لیول تک پہنچیں ان کی پینتیس چالیس سال کی محنت ہوتی ہے تب جا کے ان کو آخر پر ان کا پھل ملتا ہے تو محنت ضروری چیز ہے پہلے تم نے قسمت کے بارے میں ڈسکس کی اب ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں محنت کے ٹاپک کو سپورٹ کروں تو اس میں آپ کے کون سے آرگومنٹس ہوں گے سب سے پہلے یاد رکھیں جو پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ رنگ لائے گی وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں بڑا ایک کامن جنرل پرنسپل ہے گاڈ ہیلپس دوست ہیلپس تیمسلس اس میں بہت سے لوگ اپنی میند اور مسلسل جدوجود سے بڑے عدوں پر پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی پاکستان آرمی کی تحریک کو دیکھیں ایک کتاب جنرل موسیٰ نے لکھی ہے اگر ان کو آپ پڑھیں اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو وہاں پہ جب وہ سپائی تھے تو ان کی لائف کی جو سارا ایکسپریئنس ہے وہاں کا تو جب کمشن لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ میند کرتے کرتے تھری سٹار کے عدے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کتاب کے اندر مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوئے وہ کتاب ٹھیک ہے ان کی لائف کے سارے ایکسپریئنسز ان کی جتنی مشکلات ہیں اور جتنی انہیں ہارڈ ورک کی ہوتی ہے وہ اس کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے اگر آپ وہ پڑھیں کتاب تو آپ کو اس میں سے بڑی رانوائی ملے گی دوسری بات یہ ہے کہ میند ہمیشہ آپ کو ریلیف دیتی ہے آپ کی انر سٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو سکون ملتا ہے اور آپ کو بلکل ایک ذینی سکون بھی ہوتا ہے آپ کا بلکل ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یار میں نے میند کی ہے میرا اللہ میری کبھی میند کو زائع نہیں کرے گا مجھے اس کا ریوارڈ ضرور ملے گا اور ہر صورت میں اس کا ریوارڈ ملے گا تو کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ منتی قوموں کے قدم ہی چھونتی ہے جو قومیں میند کرتی ہیں ہارڈ ورک کرتی ہیں جو ایکسرسائز اپنے پراپر کرتے ہیں اپنے جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں ان کو پراپرلی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیشہ جو قسمت ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے گی جو میند ہے وہ ان کا ضرور ساتھ دے گی اور میند کا جو ریوارڈ ہے یہ کبھی زائع نہیں لاتا بھلے آپ کسی بھی کٹیگری سے ہوں کسی مسرق سے ہوں کسی قوم یا کسی علاقے یا کسی بلک یا کسی ایریے سے تعلق رکھتے ہوں اگر آپ کسی کام کے لیے میند کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی آپ کی میند کو زائع نہیں کرے گا میند کر کے انسان اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے اور اگر آپ میند نہیں کریں گے گھر پہ بیٹھے رہیں گے تو ٹھیک ہے فاکے پڑیں گے آلٹی میٹلی آپ سروائیو نہیں کریں گے لہٰذا میند کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ عزیز آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران ہو جائیں گے اور ایک اور آج کا جو آخری ٹاپک ہے جو کہ میں آپ کو تیار کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ٹاپک ہے کہ انجینئر کا پیشہ سب سے بہتر ہے یا اس سے ہٹ کے کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور ہے وہ پیشہ بہتر ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں فار ایکزمپل ہم انجینئر کے سپورٹ میں کوئی آرگومنٹ فاورڈ کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے انجینئر کیا ہوتا ہے جی انجینئر ملکی ترقی میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا سارا جو دارومدار ہوتا ہے جتنے بڑے بڑے پراجیکٹس ہوتے ہیں ان کا سارا دارومدار انجینئر کی جو ایک میند ہوتی ہے اس کی اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور انجینئر جو ہوتا ہے اس نے پل روڈ ہمارے بڑے بڑے ڈیمز ٹھیک ہے بیلڈنگز ہر ایک چیز اس نے ایک باقیت ہے ڈیزائن کے ساتھ ٹھیک ہے نقشے کے ساتھ ابھی وہاں پہ جو وسائل ہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہوئے بارش توفانوں اور سہلابوں کو دیکھتی ہوئے سارے صورتحال اور جو جغرافیائی خد و خال ہیں ان کی چیزوں کو دیکھتی ہوئے انہوں نے ساری چیزیں پلان کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ اس نے کنسٹرکشن کروانی ہوتی ہے اور اس کا جو رول انڈ ٹاسک ہے وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انجینئر ہے امن اور جنگ دونوں صورتوں میں انجینئر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے دیکھیں پاکستان آرمی کے اندر آرمی کور آف انجینئرز ہے جب جنگ لگتی ہے تو سکور آف انجینئر نے آپ کے لیے آپ کی فائٹنگ جتنی بھی گراؤنڈ فورسز ہوتی ہیں اس کے لیے راستے ہموار کرنے ہوتے ہیں پاڑوں میں بھی راستہ بنا لیتے ہیں جنگلوں کے اندر سے راستہ بنا لیتے ہیں ایون دن کے کوئی دریا پار کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی اپنے پل بنا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں اپنا ایمونیشن گاڑیاں ہر ایک چیز اس پل کی مدد سے وہ پار لے جاتے ہیں تو جو انجینئرنگ ہے یہ بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بڑا رول ہے ہاں وہ زمانہ امن ہو یا جنگ کا زمانہ ہو اس میں وہ اپنا کردار بہت زیادہ ادا کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا مستاقم پیشہ بھی ہے اگر پروفیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ما شاء اللہ اس میں آپ کو مالی طور پر بھی آپ بڑے سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی آپ کا جو اعتماد کا لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ آپ ایک بہت پڑے نیشنل انٹرسٹ کیلئے اور نیشنل کاس کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ویسے بھی بہت زیادہ شنوائی ہوتی ہے ہر چگہ پر تو انجینئر کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا ہے وہ زمانہ امن کے اندر ہو یہ زمانہ جنگ کے اندر ہو ٹھیک ہے جی اور وہ مختلف قسم کی جو مشینری ہے ٹھیک ہے وہ بناتے ہیں اور بیرونی ملک سے بھی منگواتے ہیں تو ذرہ مبادلہ کے بہت سارے جو ذرائعیں یہ پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری ملک کی جو نیک نامی ہے اس کے لیے یہ بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے لیے اچھا گوڈ نیم اور گوڈ فیم کیا جو ہمارا یہ قاز ہوتا ہے اور وہ یہ چیزیں مدنظر رکھ لیتا ہے کہ کل فیوچر میں ہمارے آنے والے لوگوں کو اس میں کتنے فوائد ہیں اس میں کتنے بینفٹس ہیں وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے انجینئر کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپارٹنٹ ہے بڑا وائٹل رول ہے اس کے اندر اور ہم یہ بات بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تمام ترقی آفتہ ممالک کی جو ترقی کا راز ہے وہ انجینئر کی جو ذہانت ہوتی ہے اور وہ جو سروسز اپنی نیشن کو دے رہتے ہیں سب اس کا مرہون منت ہے سب اس کی بدولت ہے اگر وہ ترقی آفتہ ممالک اندر انجینئر ہیں اچھا کام نہ کیا ہوگا تو ان کا ایک ایڈوانس کنٹری کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹکر ہے ان کے پاس ایک ٹارج بی ارر ہے تو وہ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوگا تو دیا سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو تھی ہم نے پڑھی ہے اردو کی جو ڈیفرنٹ ٹاپکس تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے کچھ ٹاپکس انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان کے فار اور اگینس دونوں آرگومنٹس ہم آپ کو بتائیں گے آپ ان آرگومنٹس کچھ طریقے سے تیار کر لیں سن لیں تاکہ آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیزیں ہوں اور آپ ٹائم سے پہلے پریپیر ہو اللہ پاک آپ کا ہمی و ناصر ہو اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ پاکستان ایرفوس آرمی اور نیوی کے ایک کامیاب افیسر بنیں اور ملک و قوم کے دفاع میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اللہ پاک آپ کو آنے والے تمام امتیانات کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے جاز چاہتے ہیں ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں ڈیفرنٹ گروپس کے اندر شیئر کریں تاکہ جو لوگ ایڈوکیشن پروپرلی کسی سکول یا اکیڈمی کے اندر جا کر نہیں حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بھی فیدہ مانسا ہو شکریہ پاکستان آم فورسز زندہ باد پاکستان پاکستان پاکستان